یو این میں ایران نے سیدھے امریکہ کو دھم کی دیئے یو این میں ایرانی ودیش منتری حسین آمیر عبداللہ حان کا بیان سامنے آیا امریکہ فلسطین میں نرسہار کروا رہا ہے یہ ایران نے کہا نرسہار جاری رہا تو امریکہ بھی اساق سے بچ نہیں پائے گا ہم اپنی سرکشہ سے سمجھوتا نہیں کرنے والے یو این میں یہ بیان اور یہ کہا گیا کہ امریکہ نرسہار کروا رہا ہے جو کچھ اس وقت گازہ نے ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ایران کے ودیش منتری کو آپ نے سنا اور یہ دیکھیں کس طرح سے آگ بھڑک رہی ہے یو این میں کیا کچھ کہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں ایرانی ودیش منتری حسین آمیر عبداللہ نے یو این میں امریکہ پر اور کیا کیا کہا ہے بگ بول کے ذریعے ڈیٹیل آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا ہے میں صاف کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہم نے آپ کو سنوایا ان کی بات تین ہفتوں سے اسرائیل کے یدھ اپرات کو دنیا دیکھ رہی ہے ایرانی ودیش منتری نے کہا یو این میں گازہ میں نرسنگھار اور جبرن وستاپن کو تورنٹ روکا جانا چاہیے بلکل اور ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کیا کہا گیا ساتھ ہزار لوگوں کی موت کا امریکہ اور کچھ یورپیے دیش لگاتار سمرتھن کر رہے ہیں اس بات کو لے کر بھی ایرانی ودیش منتری نے یو این میں کرٹیسائز کیا امریکہ کو گازہ میں ہو رہے نرسنہار اور اسرائیلی حملے کو تورنٹ روکنا ہوگا امریکہ ہی اس کے لئے ذمہ دار یہ صاف طور پر ٹھہرا دیا گیا بلکل اور اگر نرسنگار جاری رہا تو ایران کھڑے ہو کر دیکھتے نہیں رہیں گے یہ بھی کہہ دیا گیا دھمکایا گیا انتراشی قانون کے مطابق ہماس نے جو کیا وہ وید ہے ہماس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران کھلے آم ہماس کو قبضے والے شاسن کے خلاف لڑنا اور آتم رکشہ کا عدیقار ہے یہ بھی کہا گیا ہماس بندھک بنائے گئے لوگوں کو رہا کرنے کے لئے تیار ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ایران نے یو این میں جا کر رکھ دی اور دیکھیں کچھ اور بڑی بات جو کہی گئے دنیا چھ ہزار فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا سمرتھن کرے یہ بات بھی جو فلسطین کی سمرتھنے کہی گئے جو اسرائیل میں جو بندی ہے جو قیدی ہے ان کے بارے میں کہی گئی تو یو این میں یہ جو بیان ہے یہ جو بیان ہے وہ دیا گیا ہے ودیش منتری ایران کے ودیش منتری طرف سے ایک اور بڑی خبر آپ دیکھیں آپ کو بتائیں فٹا فٹ اسرائیل کے خلاف ایران کی جنگی تیاری اور بھی بڑی اور بھی تیز ہو گئے یہ کل سے ایران کی سینہ یدھا بھیاس کرے گی یدھا بھیاس کے ساتھ جوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی کئی دنوں تک چلے گا ایران کا یہ یدھا بھیاس یہ وار ایکسرسائز تو ایران اس یدھ کے بیچ لگاتا سکریہ نظر آ رہا ہے ایران نے اپنی جنگی تیاری کا ایک اور ویڈیو جاری کیا ایک اور بڑی خبر کراڈ رون سے ٹارگٹ کو دوسکنے کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے کراڈ رون کا نیا ورڈن لانچ کیا گیا ایران کی طرف سے لکشے کو تباہ کرنے کا ویڈیو جاری ہوا ہے پوٹیبل مسائل سے لیس ایران کا یہ نیا ڈرون ہے کراڈ رون دوارا ہوایی او روڈھن اور لکشے ویناچ کی نئی چھویاں اس کے سامنے ہیں وائیو رکشہ ویباک کے ڈپٹی امیر یوسیفی کے انسار اس ڈرون کے اگلے سنسکرنوں میں ہم پوٹیبل مسائلوں کی سنکھیا اور مسائلوں کی ویویدتا میں وردی دیکھیں گے اور دیکھیں ہمارے ساتھ انواق شکلہ سر بھی انواق شکلہ سر ایران کی یہ جنگی تیاری یہ کیا بتلا رہی ہے تمام جو دھمکیاں آ رہی ہیں اگر اس کانٹیکسٹ کو ہم دھیان میں رکھیں تو ایران پچھلے کئی دنوں سے ڈاریکٹلی انواق ہونے کے سنکھیت دیتا آ رہا ہے اور وہ ڈاریکٹلی پولٹیکل سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے ایران کا ایرزائل کے ساتھ کوئی ڈاریکٹ سیما نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس یدھ میں اپنا پریزنس کرتے جا رہے ہیں اور یہ جو یدھہ بیاس شروع ہوا ہے یہ ایک اسی چرنڈ کا ایک حصہ مانا جا سکتا ہے جی بڑی بات آپ نے کہی لیکن مہیر سجدیو جی میں آپ کے پاس آ رہے ہوں ایک کوئی کمنٹ کے لیے ایران جس طرح سے مزل فلیکسنگ کر رہا ہے اور یو این میں جا کر اس طرح کہتا ہے کہ ہماس جو کر رہا ہے وہ وید ہے اسے لیگل ٹھہرائے جا رہا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ایران کے اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں میرے ویچار میں ایران کے جو وقتبی ہیں اور جو ان کی کتھنی ہے اور کرنی کے بیچ فرق ہے ایک طرف وہ آپ نے دیکھا کہ پہلی بار ایرانی ویدیش منتری انگریزی میں بول رہے تھے تو عام طور پر وہ فارسی میں بولتے ہیں اور انواد کیا جاتا ہے تو وہ ویعاپک مسلم ورلڈ کو سمبودھت کر رہے تھے اور ایک طرح سے اپنے آپ کو ان کا سربراہ یا ان کا ریپریزنٹیٹیو دکھانا چاہتے تھے دوسری طرف ایران اس سمیں وہ اچھی حالت میں ہے اور اس کے تیل کا نیریات کافی بڑھا ہے اور امریکہ نے چھے بلین ڈالر اور جو بندھک تھے چھے چھے بندھک دونوں طرف ان کو رہا کیا گیا ہے پچھلے ہی مہینے اور اس